قرآنِ قریم میں زندگی کے قوانی موجود ہیں قرآنِ قریم سے ہم مسائل لیتے ہیں حضرات انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے اس دیار میں وہ منظر ہم اور آپ اپنے ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو یوپی کی سرزمین پر جانا پڑتا ہے یہ ایسا زندگی کا حسین منظر ہے کہ یہ منظر دوبارہ نہیں آتا ہمارے ایسی ہستیاں نکلتی ہیں جو بچے پڑتی ہیں جب ان کے مقام کا یہ عالم ہے تو جو ان بچوں کو پہاتے ہیں ان کے حتبے کا عالم کیا ہو تو دوستو یہ بچے حافظ قرآن بنے جنہیں آپ ابھی اپنے ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ابھی ابھی آپ نے ان کی دستار بندی کا منظر ملاحظہ فرمایا میں تو خوشی سے سما نہیں رہا تھا میرے دل میں پھے پناہ خوشیاں مچل رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ قسم خدا کی ہر گھر بچہ ہر گھر کا ایک بچہ ہمارے علاقے کا حافظ قرآن بنے جب کوئی بچہ حافظ قرآن کرتا ہے ابھی آپ نے مفتی فیروز عالم صاحب سے سماعت فرمایا اور یہ حدیث پاک بھی ہے اور یہ مفتی فیروز عالم صاحب یہ ان کے جگر گندی کی بات ہے کہ انہوں نے ایسی سرزمین پہ حمد کی ہے کہ جہاں پر لوگ مدرسوں سے دور رہتے تھے اور آج اتنے قریب ہو گئے ہیں جو ان کے دل سے بھی قریب ہو گئے ہیں تو مفتی فیروز عالم صاحب نے جو بیان فرمایا کہ جب بچہ قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے اور یہ حدیث پاک بھی ہے ہمارے استاز مہترم حضرت علامہ مفتی بشیر الدین صاحب یہاں تشریف فرما ہے وہ بخوبی جانتے ہیں دگر علماء بھی تشریف فرما ہے مفتی احمد رضا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں جو عالم ہوا کرتے ہیں وہ سروں کے تاج ہوتے ہیں اور یہ جو قرآن کریم کو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے ماں باپ کے سروں پہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج رکھے گا ایسا تاج رکھے گا جس میں انتنی چمت ہوگی انتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی کم پر جائے گی ایسا تاج حفظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر رکھتے ہیں ان بچوں نے قرآن کریم کو ہمز کیا اس میں کتنی مشقتیں اٹھائیں کتنی پریشانیاں اٹھائیں وہ وہ بچے جانتے ہیں یا ان بچوں کو جس نے پڑھایا ہے وہ لوگ جانتے ہیں مدرسے کی دال روٹی بہت مشہور ہے گھر میں تو آدمی ترہ ترہ کا کھانا کھاتا ہے لیکن مدرسوں میں دال روٹیاں زیادہ ہوتی ہیں انہی دال روٹیوں کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ انہیں قوموں کا سردار و محافظ بنا دیا تو دوستو قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے قرآن کریم خدا کی کتاب ہے قرآن کریم آسمانی کتاب ہے قرآن کریم ایک بلند رتبہ کتاب ہے قرآن عصیم میں ثابتہ زندگی موجود ہے قرآن عصیم میں اصول زندگی موجود ہے قرآن کریم میں ثابتہ حیات موجود ہے قرآن کریم میں زندگی کے قوانین موجود ہے قرآن کریم سے ہم مسائل لیتے ہیں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے ہیں قرآن خدا کی کتاب ہمیں آواز دیتی ہے خدا کی کتاب ہمیں پیغام دیتی ہے خدا کی کتاب ہمیں مخاطب کرتی ہے ہمیں خطاب فرماتی ہے یا ایوہ الناس کہیں خطاب کرتی ہے